آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اتھر کی خوشبو اس موضوع پر قاری رضا الرحمن بیان فرما رہے ہیں سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم سید عالم شفیع عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت عالی صفات تمام اخلاق و خسائل صفات جمال میں اعلی اشرف اور اقویٰ ہے ان تمام کمالات اور محاسم کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا انسانی قدرت اور طاقت سے باہر ہے کیونکہ وہ تمام کمالات جن کا عالم امکان میں تصور ممکن ہے سب کے سب امام الانبیاء سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں تمام انبیاء اور مرسلین آپ کے آفتاب کمال کے چاند اور انوار جمال کے مظہر ہیں انہی جمالات میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اتھر میں سے مشک و عمر سے کہیں زیادہ اچھی خوشبو مہکتی تھی میرے دوستو آپ علیہ السلام جب کسی سے مسافحہ فرماتے تو تمام دن اُس شخص کو مسافحہ کی خوشبو آتی رہتی اور جب کبھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا تھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ آپ علیہ السلام اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں اور یہ خوشبو خود آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے نکلتی تھی روایت میں ہے وہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الاولى ثم خرد الى اہلہ وخرجت معاہو فاستقبلہو بلدان فجعل يمسہو خد احدہم واحدا واحدا واما انا فمسح خدی فوجدت لیده بردا وریحا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماد فجر یا زہر پڑی پھر آپ اپنے اہل خانہ کی طرف تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ ہی مسجد سے نکل آیا راستے میں کچھ بچے آپ سے ملے تو آپ نے باری باری ان کے رخصاروں پر دست شفقت پھیرا جبکہ آپ نے میرے دونوں رخصاروں پر دست شفقت فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی خوشبو ایسے محسوس کی گویا آپ نے ابھی ابھی اسے عطار کے ڈبے سے نکالا ہے میرے دوستو یہ خوشبو بہت ہی عمدہ اور بہت ہی زیادہ قیمتی تھی جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے نکلتی تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام جہاں سے بھی تشریف لے جاتے وہ جگہ معتر ہو جاتی تھی اور یہ اللہ کا اپنے محبوب بندوں پر خاص فضل و انعام ہے اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام برکات سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین